ایک وعدہ پورا کر دیا گیا تو ایک بھونچال آ گیا ہے پیڑ میں جرا گھوم دیا کہا جاتا ہے پھر چھوڑا تو سینے پہ گھوم پا گیا اور مسلسل گھوم پا جا رہا ہے ہم اپنے دل کو کرتک بھولائیں گے حسن قائد عاظم رحمت اللہ علیہ نے اسرائیل کے حوالے سے جب اسرائیل بنایا جا رہا اسرائیل کی ریاست بھی وجود بھی وجود میں نہیں تھی مسلم لیگ اس وقت پاکستان بنانے کے لیے سٹرگل کر رہی تھی اس وقت اقبال اور قائد عاظم نے مسئلہ فلسلین پر جب آواز اٹھائی تو قائد عاظم کو کہا تھا مسلمانوں کے قلب میں خنجر اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے ایک بات یاد رکھی گا کہ مسئلہ سبرہ بیس سال کا نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس شریف میں اپنی امبیسی منتقل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں یہ ایک ہزار سال پرانی اٹیمٹ ہے جب سلیبی جنگوں میں سلطان سلاہ الدین ایوبی سے جب سلیبیوں نے اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ایک پریسٹی یہی ہوا تھا کہ ایک پریسٹین ورلڈ نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی لیکن جو بیت المقدس میں حکومت بنی تھی وہ نائٹس ٹیمپلرز کی تھی نائٹس ٹیمپلرز یہی ان کے آج کے نیو کون ایبانجلیکل کرسٹین زائنسٹس جو دیکھنے میں عیسائی لگتے ہیں لیکن اندر سے یہودی ہوتے تو یہ ٹیمپلرز اور ہسپیٹلر نائٹس اور فری میسونک نائٹس یہ ان کی حکومت بنی تھی بیت المقدس شریف میں اور نوے سال تک انہوں نے حکومت کی وہاں پر اور اس وقت بھی وہی کیا تھا جو آج کر رہے ہیں جنو سائیڈ آف مسلمز in the middle east and in Jerusalem یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے بیت المقدس شریف پر قبضہ کیا تو ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا اور جب نوے برس کے بعد سلاہ الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف لیا تو ان کے نائٹس کو بھی ماف کر دیا گیا تھا ایک ہزار سال لگے ان کو انہوں نے خلافت عثمانیہ میں سلطان عبد الحمید سے پہلے کہا کہ یہ زمین ہمیں دے دو سلطان نے انکار کیا اس کے بعد یہ ریالائز کہ اب ہمیں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا پڑے گا اور پہلی جنگ عظیم اس کے لیے کروائی گئی جب کروڑوں انسان مروائے گئے جس کے بعد بیلفور ڈیکلیریشن بنا جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو پھر دوسری جنگ عظیم کروائی گئی جس میں پورے میڈلیش میں تباہی مچائی سکس ملین جیوز کا ڈراما کھڑا کیا ایک ہمدردی بنائی گئی اور اس کو جسٹیفائی کر کے پھر برٹن نے اسرائیل کی ریاست تائکہ قیام وجود میں لائے تو اس سے ڈیپ ہسٹری یہ سینس آف ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو جو ایونٹس ابھی ہو رہے ہیں وہ ہزار سال پرانے تاریخ میں ہیں اور اس سے بڑھ کر سعیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں سپریچول انٹیلیجنس دے دی تھی جنہی تیرہ سو سال مسلمان اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے تھے کہ جب سعیدی نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس میں فلسطین میں شام میں یہاں جمع ہو جائیں گے اور پھر آخری جنگ ان کے ساتھ ہوگی تو ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے تو یہ مسلمان حیران ہوتے تھے کہ بیت المقدس میں فلسطین میں یہ لاکھوں یہودی کیسے جمع ہو جائیں گے یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب بیلفورڈ ڈیکلیریشن ہوا تب ہی احادیث سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ یہ باتیں پری ڈیٹرمنٹ تھیں ڈیفائنٹ تھیں کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ آخری دور میں ایسا ہونے جا رہا ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے اگر ہم جیو پالیٹکس جتنی بھی ہے ان کی جیو پالیٹکس بھی مذہب کی بنیاد پر ہیں اور ہماری جیو پالیٹکس مذہب کی بنیاد پر ہونی چاہیے انڈیا کے خلاف جو ہماری جنگیں ہیں سعیدی رسول اللہ نے اس کو غزوہ ہند کا نام فرمایا تھا اور غزوہ ہند محمد بن قاسم سے شروع ہو کر پاک فرل تک جاری ہے ہم کو اپنی ملٹری ڈاکٹرن غزوہ ہند پر بنانی چاہیے چونکہ یہ ہونا ہے ہو رہا ہے احادیث بیان فرمائی ہیں بہتر ہے کہ وقت ہے کہ امت مسلمہ سعیدی رسول اللہ سے ہدایات لے سعیدی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عربوں میں جنگیں در جنگیں ہوں گی جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے پورے میڈلیس میں صرف جنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور فرمایا تھا کہ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ غیر عرب مسلمانوں میں سے ایک ایسی فوج اٹھائے گا جس کے پاس مجاہدین بھی زیادہ بہتر ہوں گے لڑاکہ ہوں گے جس کی آرمی زیادہ بیٹل ٹرینڈ ہوگی اور جس کے پاس ہتھیار بھی عربوں سے بہتر ہوں گے اور احادیث مبارکہ میں جس فوج کو غزوہ ہند کی بشارت دی گئی ہے اسی فوج کی بشارت ہے کہ یہ شام میں جا کر اسرائیل سے لڑے گی اور تاریخی طور پر آپ دیکھئے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ریاست کو واحد اسلامی ریاست بنایا ہے جس میں انڈیا کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں روس کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں اور اسرائیل کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں کوئی مسلم دنیا کے کسی ائر فوس نے اسوائلی ائر کرافت کو ائر ٹو ائر کومبیٹ میں نہیں گرائیا سوائے پاکستان کے ہم 1967 میں بھی وہاں گئے 1973 میں بھی وہاں گئے اسرائیلوں کو ہمارا تھریک زیادہ معلوم ہے دیویڈ بن گوریان جو ان کا فاؤنڈنگ فادر ہے اس نے ہی اپنی قوم کو نصیت کی تھی کہ ہم کو عربوں سے خطرہ نہیں ہے ہم کو فرنڈز آف دی ایرب سے خطرہ ہے عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے اور اشارہ اس نے پاکستان کی طرف کیا تھا کہ پاکستان سے ہمیشہ محتاط رہنا اسی لیے 1984 میں جب 1981 میں یہ عراق ٹیٹمی پروگرام تباہ کر چکے تو 1984 میں یہ انڈیا کے ساتھ کا ہوتا پر حملہ کرنے آئے تھے اور آج جو کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے چاہے وہ کشمیر میں انڈیا اسرائیلی آرمی چیز کشمیر میں کیوں جاتا ہے اس کا کشمیر سے کیا واسطہ ہے بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا سیولیزیشنز ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر ہیں یہ بات عجیب بنیاد پر ہیں یہ بات عجیب سی لگے گی آپ کو لیکن اس وقت امریکن سیولیزیشن از لیڈ بائی نیو کون ایوانجلیکل کسچن زائنس اور اس وقت یہودیوں کا جو اس وقت عجیب زائنس کا جو کونسپٹ ہے جو سکھ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پر ہے انڈیا میں جو رسس بی جی پی اور بجرنگ دل اور نردر موڈی کی آئیڈیالوجی ہے جو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی ہے یہ دیپلی روٹیڈ انٹو دیر وہٹیور پیگن آئیڈیالوجی آف ہندوئیزم تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی مذہب کی آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ ہمارے زبال کا دور ہے اس لیے کہ وہ دومننٹ سیولیزیشن ہے اس لیے کہ انفرمیشن وارفیر دس انفرمیشن سائی آف اور پروپیگنڈا وارفیر میں کوئی زیادہ مضبوط ہے اس لیے کہ وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے یہ تحقیق کرنے کی کہ چھے ملین یہودی مرے بھی تھے کہ نہیں مرے تھے وہ صرف ایک دس انفرمیشن پہ اسرائیلی ریاست کا جواز بناتے وہ دس انفرمیشن پہ عراق تباہ کرتے ہیں ریپنز آف ماسک دسٹرکشنز کے اوپر وہ دس انفرمیشن پہ کہ آئیسیس جو ہے کہ اسلامی خلافت ہے مسلمانوں کو بیزت کرتے ہیں یہ ساری جنگیں سائی آفز کہلاتی ہیں انفرمیشن وارفیر ہے پروپیگنڈا وارفیر ہے دے کنٹرول دا میڈیا لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں آپ پاکستان کے قیام کا مقصد سمجھیں پاکستان بنا کیوں تھا آپ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو دیکھیں کہ اقبال اور قائدعظم نے جب پاکستان بھی نہیں بنا اور جب پاکستان بنا تو اتنا زخمی اس کے باوجود مسئلہ فلسطین کے اوپر انڈونیشیا کے اوپر ایران کے اوپر مسلمان دنیا کے مسائل پر ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کیا سٹینڈ لیا اس وقت اربعہ ڈالر پاکستان کانفر کیے گئے لیاقت علی خان کے پاس یہ یہودی آئے کہ آپ اسرائیل کو ریکنگائز کرنے لیاقت علی خان نے وہ تاریخی جملہ کا جنٹرمنٹ ہمارا وجود دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ اس وقت مسلم دنیا کا جو سٹیٹس ہے دو طاقتیں ایسی ہیں جو اگر آپس میں تحاد کر لیں مل پس میں تحاد کر لیں مل جائیں ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ایک جونٹ سٹیٹیجی بنا لیں تو امت کے لیے بہت بڑا سٹینڈ ہو سکتا ہے ترکی کی ڈیپلومیٹیک پولیٹیکل این ایکنومک پاور اور پاکستان کی ملٹری پاور ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی قائد آزم یا لامہ اقبال یا ایون اردوگان جیسا یا مہاتیر جیسا کوئی حکمان ہمارے پاس نہیں ہے ہم یتیم ملت ہیں اس وقت لیکن ہمارے پاس جنرل قبر باجوہ ہیں ہمارے پاس پاک فوج ہے اس وقت پورے پاکستان کو اگر سنبھالا ہوا ہے تو جنرل باجوہ پاک فوج نے اس سے پہلے جنرل راہیل نے پاک فوج سنبھال رہی ہے پاکستان کو آج جنرل راہیل سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے اور یہ بہت ایک ہمیں لیوریج ملتا ہے کہ ہم اس ساری ڈاکٹرین کو ایڈیالوجی کو سٹیٹیجی کو جو سعودی عرب میں بن رہی ہے پاکستان کے سیور میں امت کے سیور میں کنورٹ کر دیں اس وقت اگرسیو ہونا پڑے گا پاکستان آرمی کو بھی کیونکہ بات صرف فلسطین یا دیروشلن یا عراق یا شام یا لیبیا تک نہیں رکے گی سعودی عرب کے بھی ہباری آنے والی ہے سعودی عرب میں ہمارا قلب و جگر بھی ہے مکہ اور مدینہ بھی ادھر ہے اور 20 لاکھ پاکستانی بھی وہاں پر ہیں تو ہمیں ہر حال میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے جانا ہوگا ترکی سے ہمیں کچھ فوجے لیں کچھ خود آگے جائیں کچھ دوسرے مسلمان ملیشیا انڈونیشیا سے فوجے مانگوائیں آپ کو ہر مین کے دفاع کے لیے ایک فوجی بلاک بنانا پڑے گا قیادت آلک میں ہے جنرل راہیل کی پوری مسلم دنیا میں عزت ہے اس کو ابھی ہمیں کیش کرانے کی ضرورت ہے جو ہم نے نہیں کیا بھی جنرل باقوہ کو زیادہ امیشیٹیو لیٹیو لینے کی ضرورت ہے